اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو آج میں بہت ہی پیارا خوبصورت سلیو کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں سلیوز کا مئیمٹ لے لوں گی کہ کتنی لمبائی چاہیے مجھے سلیو کی تو میں اب بیاں بنا رہی ہوں تو یہ والا ڈیزائن آپ جو کمیز ہے اس پر بھی بنا سکتے ہیں جو ڈریسیز ہوتی ہیں اور پر بھی آج کل یہ بہت زیادہ اندھ ہے ہر طرف ہی آپ کو اسی طرح کا ڈیزائن نظر آئے گا اور یہ پہنے ہوئے بھی بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے یہ والا ڈیزائن لانگ سلیوز پر زیادہ اچھا لگتا ہے ابھی جو میں نے مئیمٹ لیا ہے وہ جو سلیو ہے ابایا کی بلیک والے کی اس کی لمبائی ہے ٹوٹی ون انچیز اور یہ والا جو فیبرک ہے اس کی لمبائی ہے اٹھارہ انچیز اور جو باقی لمبائی رہتی ہے وہ ہم کف لگا کر پوری کریں گے تو کف کی لمبائی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں جتنا آپ نے کف چوڑا رکھنا ہے اسی حساب سے آپ فیبرک لے سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی کلائی کو ناپ لے کہ آپ کو کتنا کف کو کھلا رکھنا ہے زیادہ تھوڑا کھلا رکھنا ہے یا بلکل ٹائٹ رکھنا ہے بٹن وغیرہ لگائیں تو ٹائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اور اس ڈیزائن کو بناتے ہوئے تھوڑا سا یہ دیان رکھیں کہ جو آگے کلائی ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے تو پیچھے سے بازو تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو تھوڑا سا کھلا رہے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں وقت جو ہے پھر آسانی رہتی ہے جب سلیوز آپ پیچھے کرتے ہیں تو نہیں تو یہ سلیوز جو ہے نا پیچھے نہیں جاتی جو کف کی لمبائی ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لمبائی چوڑائی جو بھی اس کو بولتے ہیں تو جیسے آج کل جو ہے نا وہ کافی جو چوڑے والے ہوتے ہیں کاف وہ بہت زیادہ ان ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں بہت زیادہ چوڑا اس کو نہیں رکھوں گی اپنے حساب سے یہاں پر میں رکھ رہی ہوں میں ابایا کا بنا رہی ہوں یہاں پر اور یہ میں نے تقریبا چار انچز کا کف رکھنا ہے لیکن فیبرک میں نے زیادہ لیا ہے کیونکہ سٹیچنگ میں بھی جائے گا اگر کبھی بیشی لگ جائے گی تو پھر وہ اکسرا فیبرک ہوا تو پھر مینج ہو جائے گا اور یہاں پر میں اپنے حساب سے بتا رہی ہوں آپ جو ہے نا اپنے مئیمٹ کے حساب سے بنائیے گا ہر ایک اٹھ ڈیفرنٹ مئیمٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے بنائیے گا اس کو بالکل فالو نہیں کریے گا یہ صرف آپ اس کو ایز ایگزمپل لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے فیبرک کو ڈبل فولڈڈ لیا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اور یہ جو پٹی میں نے کٹ کی ہے یہ نائن اچیز ہے لیکن ڈبل فولڈڈ اس کی جو ہے وہ نائن اچیز ہے اگر آپ اس کو کھول کر مئیمٹ کریں گے تو یہ اس کی فل لیندھ جو ہے اٹھارہ اچیز بنے گی اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ سات اچیز ہے لیکن نیچے سے یہ صحیح برابر نہیں ہے یا تھوڑا سا کٹ کر کے اس کو برابر کروں گی تو سکس انچیز ہی بچے گی اور اس کو میں نے اس طرح نہیں کیا تھا تو ہمیشہ جب آپ کٹنگ کر رہے ہوں یا سٹچنگ تو اس لی کر کے کریں تو زیادہ بیٹر رہتا ہے اب یہاں پر ایک سلیوز کا جو کف ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ چاہیں تو دوسری ساتھ سے کٹ کر کے بھی برابر کر سکتے ہیں نہیں تو میں نے اس کو کٹ نہیں کیا ایسے رہنے دیا جب اس کی اوپر فائنل سٹچ لگائیں گے تو وہ سلائی اس کو پورا لگا دے گے تو پتہ نہیں چلے گا اور دوسرے سلیوز کے لیے بھی اسی طرح سے جو کف ہے وہ ریڈی کر لینا ہے اب دونوں کف جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب جو سلیوز میں نے میمٹ کے لیے لی تھی ان کو یہاں پر رکھے دوبارہ چک کر لوں گی کہ یہ کی لنڈھ صحیح ہے کہ نہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں گے یہ آگے سے ایکسٹرا ٹو اچز آ رہا ہے آگے بھی تھوڑا سا فولڈنگ میں آئے گا کیونکہ آگے سے جو پٹی ہے وہ اوپن ہے اور جو پیچھے والی سائیڈ ہے وہ شولڈر والی سائیڈ وہاں سے بھی تیرا جوتا ہے وہاں پر بھی سلائی لگے گی تو ایک انچس تقریبا پیچھے سے بھی اور ایک انچس آگے سے بھی سلائیوں میں چلا جائے گا تو اس طرح سے جو اس کی ساری لنڈھ وہ کور ہو جائے گی یہاں پر اب میں اس کی جو تھوڑی بہت فرق رہتا ہے دوسری پٹی کو بھی اس طرح سے اوپر رکھا ہے تاکہ دونوں کا سائیز برابر ہو ان میں فرق نہ آئے تو اس لیے جو ہے اس طرح سے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے کہ دونوں کا ایک جیسا ہی سائیز ہوگا اب کٹنگ کے بعد جو اوپر والی تینوں سائیڈ ہے وہ والی سٹچ کر لینی ہے لیکن جو نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کو اوپن رہنے دینا ہے اچھا یہاں پر ایک ٹیپ دے دیتی ہوں جو نئے کپڑے سلائی کرنے والی میری سیسٹرز ہیں تو ان کے لیے آسانی رہے گی تو جب بھی آپ کپڑے سلائی کریں نیو آپ سٹارٹ کرتے ہیں کپڑے سلائی کرنا تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ میچنگ کا داغہ یوز کریں کیونکہ میچنگ کے داغے سے پھر وہ سلائیہ نظر نہیں آتی تو اگر آپ کی ٹیڑی میری سلائی ہو جائے گی تو چل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میری سلائیہ بھی ابھی تک کوئی کچھ خاص سیدھی نہیں ہوتی کیونکہ میں کپڑے صرف اپنے سلائی کرتی ہوں تو اسی وجہ سے جو ہے نا اتنی زیادہ پریکٹس نہیں ہوتی جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کے ہاتھ میں صفائی آتی ہے اچھا جی باتو باتو میں جو ہے اس کی سلائیہ بھی لگ گئی ہے اور یہاں پر اس کو سیدھا کر کے اس کے جو کورنرز ہیں نا ان کو اچھے سے کسی شاپ چیز سے آپ باہر نکال لیں تاکہ وہ زیادہ نیٹ لگے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے اس طرح کا فیبرک جو ہے نا اس کو اس طریقی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے تو اس طریقی جو ہے ہمیشہ آپ اپنے پاس رکھیں جو میں نے نہیں رکھی تھی اب باری آتی ہے چنٹوں کی تو میں نے یہاں پر مشیر سے اس طرح سے کچھی سلائی لگا لی ہے تو اس طرح اب اس دنگے کو کھینچ کار چنٹیں ڈالوں گی اور یہ مشکل ترین مرحلہ ہے کیونکہ دونوں جو سلیوز ہیں نا ان کی چنٹیں ایک ہی جیسی رکھنی ہے برابر ہونی چاہیے تو یہ مشکل ترین مرحلہ ہے دونوں کو برابر رکھنا ایک تو آپ آسانی سے بنا لیتے ہیں لیکن دوسرا جو سلیوز ہوتا ہے نا اس کی کافی مشکل بیش آتی ہے چلے جی جیسے تیسے کر کے ہم نے جو چنٹیں ہیں وہ ڈال لی ہیں تو اب جو ہے اس کو اس کاف کے ساتھ اٹیج کریں گے یہاں پر میں نے چھوٹا سا کٹ لگایا ہے ایک آدھے انٹ کے قریب اور یہ جو ہے وہ میں نے سلائی کے لیے چھوڑا ہے اور یہ کاف جو ہے جہاں پر کٹ لگایا ہے وہاں پر رکھ کر اس کو اس طرح سے سٹچ کر دیں گے جو کاف ہے اس کی سیدھی سائیڈ اور جو سلیوز ہے اس کی سیدھی سائیڈ اس طرح سے بلا کر رکھنی ہے اور یہاں پر ایک سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے یہاں سے اندر والی سائیڈ پر سلائی لگانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں تو اس کی جو رانگ سائیڈ سے وہ دونوں برابر ہوں گی جو سیدھی سائیڈ سے وہ برابر تو اس طرح اس سے پنز لگا لیں زیادہ بیٹر دیتا ہے آپ آسانی سے اس کو میریج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کف ہے نا اس کی یہ والی سائیڈ ایک سائیڈ کھلی ہے اس کو اب سٹچ نہیں کرنا اور ایکسٹرا فیبرک بھی ہے جو کف ہے وہ ایکسٹرا لانگ ہے تو وہ میں نے بٹنز وغیرہ کے لئے ایکسٹرا لیا ہے اور اب یہاں پر سلائی لگا کر اس کو میں نے اچھے سے استری کا لیا دیکھیں کہ یہ کتنا نیٹ لگ رہا ہے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ استری کا استعمال کرتے رہیے تو آپ کی جو سلائی ہے وہ زیادہ نیٹ لگے گی اب اس طرح سے اس کو میں نے ریڈی کا لیا ہے اب یہ جو کھلی ہوئی سائیڈ رہتی ہے اس کو سٹچ کرنا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے تھوڑا سا فولڈ کر کے استری کے ساتھ بٹھا لیا ہے تاکہ سلائی کرتے ہوئے آسانی رہے اب جو پٹی کو جب سلیوز کے ساتھ اٹیچ گیا تھا وہ سلائی نظر آ رہی تھی تو اس سلائی کو اس طرح سے اندر کر دینا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا رہنا ہے تو بہت ہی نیٹ سلائی لگے گی اچھا یہ کف کو جو ایکسٹرا حصہ میں نے رکھا تھا اس کو آپ کے اپنی مرضی ہے کہ اس کو باہر والی سائیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں یا اندر والی سائیڈ پر تو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر وہ جو ٹیچ بٹن ہوتے ہیں وہ والے لگاؤں گی میرے پاس گولڈ کلر کے بٹن ہے تو میں وہ اس کے اوپر لگا دوں گی تو اس سے جو ہے اس کی لک بہت پیاری لگے گی اسی ویڈیو کے اینڈ میں دکھا دوں گی کہ وہ میں کیسے لگاؤں گی اور اس پورے اپ آیا کی جو ہے وہ سٹیچنگ وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں صرف اسی سلیمز کا ڈیزائن ہی شیئر کر پاؤں گی ورنہ ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی اب جو چھوٹا سا کٹ لگایا تھا ایکسٹرا آدھے آدھے اینڈ کے برابر تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے اس کو سلائل کھا کر اینڈ تک لے جانا ہے چلیں پھر اس کو سٹیچ کر کے میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں سٹیچنگ کوئی سیکھی ہوئی نہیں ہے میں نے ایسے ہی اپنے کپڑے سلائل کرتے کرتے تھوڑے تھوڑے کر کے جو چیز سمجھ رہی ہے اور میری جو ساسیں وہ بھی بہت اچھی سٹیچنگ کر لیتی ہیں تو وہ تھوڑی ہیلپ کر دیتی تھی تو اسی طرح جو ہے پھر جب جسٹیچنگ آ گئی تھی تو جس چیز کا آپ کو شوک ہوتا ہے تو وہ آپ ریگولر کرتے رہتے ہیں تو وہ پریکٹس جب ہوتی ہے تو آپ خود ہی ایکسپرٹ بن جاتے ہو اب یہاں پر دونوں سلیوز کی میں نے اسٹیچنگ کر لی ہے اس طرح سے ان کو ایک دوسرے کی اوپر رکھ کر چکر رہی ہوں کہ دونوں کی جو ہے وہ اسلائلیاں برابر ہیں یا نہیں کوئی فرق تو نہیں ہے اگر فرق ہے تو یہاں پر ابھی آسانی ہوتی ہے کہ ابھی آپ دوبارہ سے اس کو فکس کر سکتے ہیں ورنہ جب آپ اس کو پورا اٹیچ کر لیتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں پر ان کی لبائی بھی اور چڑائی بھی دونوں برابر ہیں کف بھی بہت اچھے برابر ہیں تو میں سائٹسفائیڈ ہوں دونوں سے تو اب جو ہے باقی کی سٹیچنگ کر لوں گی اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کف باہر کی طرف بٹن آپ بند کرنا چاہتے ہیں یا اندر والی سائٹ پر اس طرح سے تو یہاں پر آپ بٹن اٹیچ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں بغیر بٹن کے تو اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت پیارے لگیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں کہ یہ پینے میں کچھ اس طرح سے ہے میں یہاں پر بٹن ضرور لگاؤں گی اور یہ دیکھیں کہ پیچھے سے وہ تھوڑا بیگی لگ رہا ہے بہت ہی پیاری اس کی لوک آ رہی ہے جب فائنل ابائیہ ریڈی ہوگا تو اس کے ساتھ یہ زیادہ اچھے سے پتا چل سکے گا ابھی صرف اس طرح سے سلیو ہے اگر آپ ان کو فولڈ کرنا چاہے تو اس کف کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی اس کی بہت ہی پیاری لگ آئے گی دیکھیں اندر سے بھی بہت ہی نیٹ ہے یہ تو یہ آپ کی اپنی مرضیاں اس کو کس طرح سے سٹائل کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو یہ کف والی پٹی اٹیچ کی ہے اس کو تھوڑا سا میں اور آئے کہ اچھز زیادہ کھلا رکھتی تو زیادہ بیٹر تھا کہ پھر وہ آسانی سے پیچھے ہو جاتی لیکن یہ یہاں سے تھوڑی مجھے لگ رہی ہے کہ زیادہ فٹ ہے اور باقی جو ہے اگر اس میں آپ وہ جو ہوتی ہے بکرم یا چپس وہ ایڈ کرنا چاہے تو اس سے جو ہے نا جو کف ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے سافٹ پسند تھے تو پھر میں نے اسی طرح بنا لیے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس لئے میں نے ابھی جو ہے بٹن اٹیچ نہیں کیا بعد میں اٹیچ کرلوں گی اور یہاں پر آپ تین بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور دو دو لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اور جو اندر والی سائیڈ پر ہیں یہ والے چھوٹے بٹن میں ایڈ کروں گی تو آج کی ویڈیو یہی تک یہ ایڈ ریزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ